بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے چھے شیئر کرنی ہے سکس سٹوریز کس ملک کا وزیراعظم عمران خان کو مانگ رہا ہے یہ میری ایکسکلوسیف سٹوری ہے بہت یہ ایسے ناقابل یقین سٹوری ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس ملک کا وزیراعظم عمران خان کو مانگ رہا ہے اور عدالت کی اتنی بڑی سہولتکاری پہلے چشم فلاک نے دیکھی ہی نہیں لاہور ہائی کوٹ نے اتنی بڑی سہولتکاری کی ہے یہ چکر کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے جناب کیا صدر صاحب سے استیفہ لے لیا گیا ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے اور نواز شریف صاحب کس تاریخ کو واپس آ رہے ہیں دوبارہ آج اس پہ بات کرنی ہے کیوں اس کی وجہ ہے خرگوشوں کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کو اللہ کی قدرت یاد آ جائے گی یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کوئی چیزیں ایسی دلچسپ ہوتی ہیں سیاست کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنی ہے اور رو بی فرینک یوٹیوبر ہیں امریکن ان کے بارے میں بھی بہت دلچسپ چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے جناب آپ چینل سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا جو نشان ہے اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے خود بخود پہنچتی رہے اور ہمارے جو ویلچئر پراجیکٹس ہیں جو ویلچئر پراجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تعامن سے سب کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ اور باقی جو جگہیں بچ گئی ہیں آپ اپنے بچوں کی اپنے عزیزوں کی پیاروں کی اپنے مرہومین کی والدین کی عادبت سوارنے کے لیے پیاسی انسانیت کو پانی پلائیے ہمارا ساتھ دیجئے زفر نکوی ویل فیر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے آئیے بھائی کس ملک کا وزیراعظم ہے جو خان صاحب کو مانگ رہا ہے یہ بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ دلچسٹ سٹوری بھی ہے ناقابل یقین سٹوری بھی ہے یہ یوتھیوں نے نیا ایک اتجاج کا سلسلہ اور ایک نیا پروگرام چلایا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ ملائے ہے اور یوتھیوں نے جو اوبر سیز یوتھی ہیں انہوں نے سکھوں کو بھی ساتھ ملائے ہے بہت ساری باتیں ہیں اب اس پہ مختلف قسم کے باتیں ہیں عمران خان کی محبت میں کر رہے ہیں یا وہ جس مبینہ طور پر ان کے مخالفین کہتے ہیں وہ جس ایجنڈے پر لگے تھے یہاں پر وہ ان کا ایجنڈہ تھا اس وجہ سے وہ عمران خان کا ہڈ جانا بیچ میں ان کا ایجنڈہ رو گیا ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کوئی مخصوص مکتبہ فکر کو ان سے بھی ان کا تعلق ہے وہ بھی ساتھ اتجاج کر رہے ہیں سکھوں کو بھی ساتھ ملائے ہوا ہے کینیڈا میں آپ نے دیکھا نیوز میں بھی آیا ہے اور میں نے وہاں پہ دوستوں کو فون کر کے بھی پوچھا ہے کہ جناب کینیڈا میں ایک کسی شہر میں ان کی لڑائی بھی ہو گئی ہے یوتھیوں کی دو گروپوں کی آپس میں بڑی کو فائرنگ شائرنگ بھی ہوئی ہے پولیس شلیس آئیے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں وغیرہ لیکن اب انہوں نے پلان بنایا ہے کہ جناب کینیڈا کے وزیراعظم کو کہیں کہ جی جسٹن ٹروڈو صاحب کو کہ وہ کہے کہ جی عمران خان کو آپ ہمیں دے دیں ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے کہ جیسٹن ٹروڈو ہمیشہ ہی جب بھی آئے ہیں وہ امیگرینٹس کے وارڈ سے آئے ہیں یہ پاکستان سے ہوں اوبر سیز پاکستانی یا وہ انڈین ہوں یا کوئی دوسرے ہوں تو جب بھی وہ آئے ہیں تو امیگرینٹس کے جو یہاں کے وہاں نیشنل ہیں یعنی پاکستانی جو کنیڈین نیشنل ہیں یا انڈین جو کنیڈین نیشنل ہیں یا باقی کسی کینٹریز کے تو وہ امیگرینٹس کا وارڈ جسٹن ٹروڈو کی جیت میں ایک یوں سمجھ لیں کہ سب سے اہم ترین ہے ٹھیک تو اس وجہ سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جسٹن ٹروڈو صاحب ان کو کہہ رہے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں وہ باقاعدہ ریکویسٹ بھی کر دیں گے فارن آفیس کے تھروں تو بہت سارے لوگ ہیں ان کا کہنا پاکستان پر بائننگ نہیں ہے ان کا کہنا کیونکہ اب یہاں پر مختلف معاملات ہیں کچھ لوگ اب قطر کی طرف بھی انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی قطر نے سعودیہ سے بھی بات کی سعودیہ سے یہاں سے بھی بات کی گئی میں نام نہیں لینا چاہتا ٹھیک ہے نا پنکی پیرنی صاحبہ کی وہاں قطر کے شہزادے سے بھی ملقات ہوئی ادھر دال نہیں گلی ادھر وہ یا لینے کو تیار نہیں ہے یا جو بھی ہے وہ اپنے گلے نیا بھڑا نہیں ڈالنے کے لیے تیار اب کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ویسے بھی امیگرنٹس کے ووٹ سے آئے ہیں وہاں پہ وہ ڈیماکریسی اور یہ انہوں نے جناب یہ انسانی حقوق اور یہ وہ اور سارا کچھ ان کو بھی ساتھ اور راگ الاب پا ہوا ہے ان کا ان کا کہنا یا کوئی حکم کے طور پہ یا وہ ہم پہ بائننگ نہیں ہے نہ ہی ہمارے ان کے درمیان کوئی ایسی ٹریٹی موجود ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی روز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک پراپر ریکویسٹ آ جائے گی فارن آفس کے ذریعے ہو سکتا ہے پراپر ریکویسٹ فارن آفس کے ذریعے ہو جائے اور وہ جسٹن ٹرودو صاحب کریں کہ عمران خان کو لیکن اب وہ ہم پہ بائننگ تو نہیں ہے خود آرمی چیف کہہ چکے ہیں جی ایس کیو کی جو کور کمانڈر میٹنگ دو دفعہ وہ کہہ چکی ہیں ان کا علامی آ چکا ہے فارمیشن کمانڈرز کا علامی آ چکا ہے ایکس وزیراعظم شباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں موجودہ نگران وزیراعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو نو مائی کو ہوا یہ بغاوت تھی ریاست کے خلاف افواج پاکستان کے خلاف آرمی چیف کے خلاف ان کی ٹیم کے خلاف تو یہ اگر کسی بھی حوالے سے عمران خان کو حوالے کیا گیا تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی میں سمجھتا ہوں اور بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا یہ حافظ صاحب کو اس کا ڈیفینٹلی احساس ہوگا لیکن بہت بہت بڑی بات ہوگی یہ آپ دیکھ لیجئے گا وہاں پہ بیٹھ کے پھر بالکل نہیں کنٹرول ہونا یہاں پہ میں قطن نہیں کہہ رہا ان کو قانون اور آئین کے مطابق ان کا وہ جو ہے نا ٹرائل ہونا چاہیے ان کو پورا صفائی کا موقع ملنا چاہیے اور یہاں پر وہ بالکل ان کو ان کے اپنے رائٹس کو اس کی حفاظت ہونی چاہیے اور قانونی اور آئینی طریقے سے لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جو بڑے اوپن ایڈ شٹ کیس ہیں جو اس طریقے سے جیسے سائفر ہے جیسے یہ توشہ خانہ ہے توشہ خانہ پہ ٹیکنیکیلٹیز پہ وہ کھیل رہے ہیں اس کی میرٹ پہ بات نہیں کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ چوری پکی پکی ہوئی ہے یہ آل قادر ہے وہاں پر زمان پارک میں پولیس پر حملہ کیس ہے تو یہ چار پانچ کیسز جو ہیں یہ بہت ہی سنگین کیسز ہیں یہ خان صاحب کو لمبی جیل بھیج سکتے ہیں یہ کیپٹل پنشمنٹ تک بھی بات آ سکتی ہے عدالت نے اتنی بڑی سہولتکاری پہلے کبھی کی ہی نہیں ہے چشمیں فلاکنیں دیکھی ہی نہیں ہے آج لاہور ہائی کوٹ جسٹس امجد رفیق صاحب کل انہوں نے صاحب کو زمانت دی انہوں نے وہ پرویس دلائی صاحب کے بہت پکے یار ہیں مبینہ طور پہ ٹھیک ہے نا ذرا بتا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے ہر کسی صحافی کو بھی پتا ہے اور پالٹیشن کو بھی پتا ہے پرویس دلائی صاحب کے ویسے بھی بڑے یار ہیں عدلیہ میں بڑے بڑے وہ ٹکوں شرکوں کی بات بھی کرتے ہیں اپنے مظاہر علی نکوی صاحب بھی اور وہ ٹرک والی تو وہ خیر فواد چودن نے بات کی تھی تو وہاں پر بھی اور ان کی اپنی آر ڈیو بھی لیک ہوئی تھی وہ آپ کو پتا ہے مظاہر علی نکوی کے حساب سے مظاہر علی نکوی صاحب تو وہ اس طریقے سے وہ ان کے گھر بھی گئے تھے مظاہر علی نکوی کے تو بھرحال تو ان کی ویسے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں عدلیہ کے ساتھ اور امجد رفیق صاحب جسٹس امجد رفیق عزت ماب انہوں نے کل بڑے فرمیشی پروگرام کیے کہ وہ جناب انہوں نے کل ہی کل ان کو زمانت دی پرویز علی صاحب نے بولا کہ جی آپ جب تک ریٹن آرڈر نہیں کریں گے میں کوٹ سے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ دوبارہ مجھے گرفتار کر لیں گے انہوں نے چیمبر میں بلا کے ریٹن آرڈر کر لیا ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی پولیس کو کہیں مجھے چھوڑ کے آئیں دو ڈی آئی جیز کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ڈی آئی جی غالباً ایک ڈی آئی جی آپریشن ایک ڈی آئی جی انویسٹیگیشن تو وہ جناب انہوں نے ایک ناصر رزوی صاحب تھے اور ایک عمران کشور صاحب وہ انہوں نے اپنی گاڑی میں مجھے جانی کہ اب یہ گجائش رہ گئی یا ان سے غلطی ہو گئی کہ وہ جناب عمجد رفیق صاحب خود چل پڑتے اور انہوں نے جو ہے نا اچھا آگے آگے پھر اسلام آباد پولیس انہوں نے اتار لیا اور وہی والی بات ہے کہ وہ لیلے بکرے کی طرح لٹکا کے وہ جیسے حبارہ سرکیم بولتے ہیں نا ٹنگا ٹوڑی اٹھا کے وہ کر کے لے کے چلے گئے اور وہاں سے پھر ان کو پہلے کہا کہ جی ہلیکاپٹر کی ذریعے اسے منتقل کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن وہ یہاں پہ اسلام آباد لیا پیمز میں ان کا معینہ کیا اور اٹک جیل پہنچا دیا اب آج جج صاحب نے توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دی کہ وہ ڈی آئی جیز کے خلاف میں توہین عدالت کی کاروائی وہ ڈی آئی جیز تو کہیں گئے ہوئے تھے وہ گئے نہیں کوئی اور ڈی آئی جیز صاحب گئے ہیں انہوں نے توہین عدالت میں آئی جی کو بھی بلالیا اور جناب باقی بھی اسی طریقے سے تو بڑے وہ غصہ کیا اور بہت برہم ہوئے اور انہوں نے جج صاحب نے جسٹس امجد رفیق نے کہا ہے کہ اٹک کا جو ہے نا ڈسٹرک انڈ سیشن جج وہ کلی کل پرویز الائی صاحب کو جیل سے لے کر میرے پاس پیش ہو اب یہ اتنی بڑی سہولت کاری ہے میرا خیال ہے اس سے پہلے ہمیں تو ماضی قریب جتنے تک میری یاداشت ہے کسی بھی ملزم کے لیے اس طرح کی سہولت کاری ججوں نے نہیں کی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تنقید ہوتی ہے یا پھر عزت خراب ہوتی ہے عدلیہ کی یا توہین ہوتی ہے تو پھر مسئیبت یہ ہے اسی قسم کے جج مبینہ طور پر ذمہ دار ہے یہ جو آج ایک عدالت حکم دیتی ہے تو اس کی حکم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی تو آپ نے کبھی گربان میں جھانکا کون ذمہ دار ہے یہ خود ذمہ دار ہے اس طرح سے کبھی ملزموں کی کبھی آپ مجھے بتا دیں کہ اس طریقے سے کبھی سہولت کاری ہوئی ہے کبھی اس طرح سے ہوا ہے یہ جتنا بھی چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو جتنے بھی سپریم کورٹ اور جو آرڈر دیتے ہیں اور وہ نہیں مانے جاتے اس کا جسٹس بندیال صاحب نے ابتدار رکھی ہے اور اسی طریقے آپ ملزمان کو ریمانڈ میں زمانت دیں گے تو اس کا یہ نتیجہ تو نکلے گا نا بھائی کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ریمانڈ پہ ہو اور پھر بھی اس کی بیل ہو گئی ہو سپریم کورٹ سے وہ نیب کورٹ میں ریمانڈ میں ہیں اور پھر بھی اس کی بیل ہو گئی ہے اور کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب ہاں جب یہ چودی صاحب نے بتایا کچھ باقی لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ جب ان کو لے کے جا رہے تھے اسلام آباد پولیس اور چودری پرویز علیہ صاحب کو اور ان کے کسی رشتدار نے آگے بڑھ کے کہا کہ ان کو چھوڑیں گے بھی صحیح یا کبھی نہیں چھوڑیں گے تو انہوں نے ان میں سے ان کے بقول انہوں نے کہا کہ اب اس کی ہڈیاں ہی جیل سے باہر آئیں گے یہ اس حد تک اور اب ان کو وہ محمد خان بھٹی ان کو بھی نیب نے گرفتار کیا لیا اچھا کچھ دوست پوچھ رہے تھے بسر وہ تو آلڑی گرفتار تھے جی وہ جیل میں آلڑی گرفتار تھے وہ گجرہ والا جیل میں تھے وہاں جا کے دوبارہ نیب نے ان کو گرفتار کیا اور اب نیب ان کو ساتھ لے گئی ہے محمد خان بھٹی کو وہ جو پرنسپل سیکٹری تھے پرویز علیہ صاحب کے ایک عرب روپے کی کرپشن میں کہ جناب انہوں نے گھانچے مارے ہیں اور گھانچے مارے ہیں آگے ان کے فرانٹ مین تھے کوئی ایکسین اور کوئی ایس سی اور یہ وہ اور ان کے ذریعے مختلف طریقے سے انہوں نے کیک بیکس لی ہیں اور انہوں نے آپس میں باتے ہیں محمد خان بھٹی اور مونے سلائی اور پرویز علیہ اب مونے سلائی تو سپین میں ہیں پرویز علیہ ادھر پین میں ہیں تو مونے سلائی یہاں پر جو ہے نا وہ پھر چھوڑ دیں گے سیاست اور الہدگی اختیار کریں گے اور یا پھر مونے سلائی کی سیاست بھی دفن ہوگی اور ان کا بھی اس طرح سے بیڑا غرک ہوگا تو کیسا بیٹا ہے جو ابھی تک باپ پہ بنی ہوئی ہے اور وہ صاحب نہیں آئے تو کیا صدر صاحب سے استیفہ لے لیا گیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اب جب سے صدر صاحب کے ساتھ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملقاتیں ہوئی ہیں ملقات ہوئی ہے بہت ہی اہم ملقات اور اس ملقات میں سب کو نیچے مطلب چلے گئے تھے فورس فلور سے تو اب اس کے بعد کچھ لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس دیفنیٹلی کچھ ہے اپنا خبر بھی ہے تو یہ تو ہے کہ ارنیجمنٹ بندوباس تو پکا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے دوسرے ہی دن اناؤنس کرنی تھی تاریخ وہ تاریخ اناؤنس نہیں کی اب یوتھیوں کو یوتھی ہیں ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ تاریخ اناؤنس کریں صدر صاحب میں ابھی اتنی ہمت نہیں آ رہی کہ وہ تاریخ اناؤنس کریں الیکشن کی اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کہا گیا ہے کہ عزت سے رہنا ہے تو ٹھیک ہے رہیں نہیں تو استیفہ دیں اور چلیں اور آپ کے جو آٹھ تاریخ اس کے بعد اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صادق سنجھرانی صاحب کا نام آیا تھا آپ کو یاد ہے نا نگران وزیراعظم کے طور پہ اور ان کو اس وجہ سے نگران وزیراعظم نہیں بنایا گیا تاکہ وہ بوقت ضرورت کام آئے وہ کہتے ہیں نا یہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے اسی وجہ سے ان نے کہا کہ وہ تو بہت ہی آپ کو پتہ بڑے وفادار ہیں تو ان نے کہا کہ ان سے جو بھی کہیں گے تو اسی طرح سے کریں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی اسی طریقے سے اور نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی الائنمنٹ ان کی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو اسی وجہ سے وزیراعظم نہیں بنایا گیا کیونکہ ان کی یہاں ضرورت پڑھنی تھی تو آپ دیکھتے ہیں ان کی کب ضرورت پڑھتی ہے یہ آٹھ کے بعد ہی ضرورت پڑھ جاتی ہے یا کوئی دنوں کے بعد ضرورت پڑھ جاتی ہے اور پتہ چل جائے گا کہ صدر صاحب سے استیفہ لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا نواز شریف صاحب کس طریق کو واپس آ رہے ہیں اب تو نون لگ والے کھل کے کہہ رہے ہیں بھائی کہ وہ پندر اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں پندر اکتوبر کو آئیں گے تو دیکھتے ہیں پھر وہ بیل کروائیں گے وہ بیل کروائیں گے تو یہاں کیونکہ الیکشن تو ابھی اتنا نزدیک نہیں ہے وہ تو دور ہے بھی الیکشن تو قریب نہیں ہے اور وہ تو الیکشن تو اب ہوں گے صحیح تو اگر وہ فروری میں ہیں تو نواز شریف صاحب تو نواز شریف اب بہت سارے لوگ ان کے اپنے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے ابنان خان نے اداروں کو ہٹ کیا اداروں پر حملے کیے اور یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان نے کہایا کہ اب وہ خاموش رہیں گے دوستانہ رہیں گے اور ظاہر ہے انہوں نے خود ہی اپنا آرمی چیف لگایا لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کی راہ حالانکہ باہر کے بھی ملکوں نے یہی کہایا کہ نواز شریف کو وزیر آدم بنائے لیکن اب بھی ان کی اپنی پارٹی کے اندر میری پکی اطلاعات ہیں کہ جو مفاہمتی ٹولہ ہے وہ اب بھی ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے آجے بھائی یار میں نے نا بہت ہی زبردست قسم کی ایک خرگوشوں کی سٹوری پڑی آسٹریلیا میں اب بہت سارے دوستوں کو معلوم بھی ہوگا لیکن یہ مجھے میں نے اس پہ پوری پہلے بھی بہت دفعہ ریسارچ کی لیکن اب یہ دوبارہ اس لیے کہ آپ دوبارہ ان کو تنگ کرنا شاید چھرو کر دیا لیکن اس میں ایک سبق ہے میں سٹوری اس لیے نہیں سنا رہا کہ میں کوئی وہی والی بات ہے کہ بچوں کو سٹوری سنا رہا ہوں نہیں اس میں ایک سبق ہے سبق بہت ایک اہم ترین سبق ہے کہ جب آپ قدرت کے کاموں میں اس طریقے سے دخل اندازی کریں جب اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اس طریقے سے دخل اندازی کریں اس کا ایسے ہی خمیادہ بغدنا پڑتا ہے آسٹریلیا میں خرگوش نہیں تھی باقی سارے ملک پاکستان میں بھی ہیں باقی انگلینڈ میں مطلب آپ دیکھیں برطانیہ میں امیرکا کینیڈا ہر جگہ کچھ نکوش ان کی مختلف تعداد تو ادھر نہیں تھے تو لوگوں نے کہا یا رہی تھے کیوں نہیں ہے خرگوش تو ایک بندہ انیس سو انسٹھ میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج سے تقریباً کوئی یہ سمجھ لیں کہ پچاس سال ساٹھ سال پہلے ساٹھ باسٹھ ترے سٹھ سال پہلے کوئی چوبیس خرگوش انگلینڈ سے لے آیا ٹھیک ہے اور اس نے وہاں پالنے شروع کر دی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ ان خرگوشوں کی تعداد کروڑوں میں بڑھ گئی اب جب کروڑوں میں بڑھتی گئی تو انہوں نے وہ زندگی اجیرن کر دی اب حکومتوں نے بھی کوشش کرنی شروع کی انڈویجوال لیول پہ انہوں نے فصلیں اجارنی شروع کر دی چھوٹی سپیشیز کو تباہ کیا انہوں نے انسانوں کی زندگی برباد کر دی ساٹھ کروڑ ساٹھ جو آسٹریلیا کی معاف کیجئے گا آج بھی میں آبادی دیکھ رہا تھا مجھے کریٹ کیجئے گا اگر میں غلط نہیں تو ڈھائی تین کروڑ ہے لیکن آٹھ کروڑ سوری ساٹھ کروڑ سکسٹی سکسٹی کروڑ یہ ان کی ایک دفعہ تعداد ہوگی اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں انسان دو کروڑ ہوں اور ساٹھ کروڑ خرگوش ہو جائیں اس ملک میں اس ملک کا کیا حال ہوگا تو جناب انہوں نے ان پر بم بردانے شروع کی ان کو فائرنگ سے مارا ان کو زہر دی کوئی نہیں مارے ایک وائرس ایجاد کیا جو ان میں کینسر پیدا کرتا تھا وہ نہ 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 مراد اس وائرس کے بھی ایمیون ہو گئے اس وائرس نے ان کی تعداد اچھی خاصی کم کی یعنی ساٹھ کروڑ سے وہ دس پندرہ کروڑ پہ آ گئے لیکن پھر بھی وہ ایمیون ہو گئے وہ پھر پھر سے بڑھنے شروع ہو گئے انہوں نے ایک دوسرا بخار والا کو وائرس تھوڑے بہت مرے لیکن پھر سے انہوں نے نہیں ہے کوئی تھائیڈ ورڈ کنٹری ہے جو کوئی غریب ملک ہے آسٹریلیا جیسا ملک ان کو ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں اور آج بھی وہ یہ آج بھی ان کی تعداد خرگوشوں کی تعداد وہاں پر تیس کروڑ ہے یہ تعداد یہ اس لیے کہ آسٹریلیا کا جو ایٹماسفیر ہے جو فضاء ہے جو موسم ہے وہ اس میں خرگوش بہت اس کی بریڈنگ بہت جلدی ہوتی ہے اب آپ نے دیکھا تو سہی کہ انیس سو انسٹھ میں چوبیس خرگوش آئے اور پھر وہ ساٹھ کروڑ پہ پہ پہنچے ان کو مار دیا گیا یہ تو عرب کو کراس کر گئے ہوں گے تو باقی کنٹریز میں تو اتنی چیز سے نہیں بڑھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ کچھ کچھ ہوتی ہے اصل میں پتہ کیا ہے یہ کوئی باعث اپینین نہیں ہے لیکن یہ ایک فیکچول اپینین ہے میں دیکھ رہا تھا ہمیں جدر بھی کوئی نیچرل نقصان ہو انسان مرے ہمیں اس کا افسوس ہوتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اسلام کبھی یہی درس ہے انسانیت کبھی یہی درس ہے اور اسلام سے زیادہ دین فطرت کیا ہوگا تو خیر وہ جو ہے نا پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا امریکہ کی کچھ ریاستوں میں وہ طفان آیا اور تیس نیس کر کے رکھ دیا سو دو سو بندہ لکمہ عجل بن گیا لیکن اس میں ہم نے دیکھا بتا رہے تھے یعنی دنیا کا سب سے پاورفل سائرن سسٹم جو ان کو پتا چلتا کہ طفان آ رہا وہ فیل ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذات ہے جو بتاتی ہے کہ تم جتنے بڑے ہو جاؤ سپر پاور صرف میں ہوں یہ خدرت کا نظام ہے انسانوں کے فائدے نقصان کو سمجھتا ہے وہ خدا من کریم اب اگر آسٹریلیا میں خرگوش نہیں تھے تو اس کو معلوم تھا کہ اگر یہاں پہ خرگوش آئے تو یہاں زندگی عجیر انکار کر کے رکھ دیں گے یہاں پہ فصلے نہیں ہوں گی برباد ہوں گی جہاں پہ چھوٹی سپیشیز کو تباہ برباد کریں آج تک ان کی جام نہیں چھوٹ رہی بہت سبق آموز بلکہ عبرت ناک سٹوری تھی روپی فرینک یہ یوٹیوبر ہیں امریکہ میں ان کی بڑی دلچہ سٹوری ہے اور سٹوری یہ ہے یہ بہت سار نے دیکھا بھی ہوگا یہ یوٹیوب پر بچوں کا درس دیتی تھی والدین کو جناب بچوں کو یہ کریں بچوں کو یہ کریں آپ نے یہ نہیں کرنا آپ ان کو پیار کرنا ہے بچوں کے بارے میں بہت مشہور تھی لوگ یہی کہہ رہے تھے بچوں کے بارے کیا بات ہے یہ تو بہت زبردست کام کی بات بتاتی پچھلے دنوں پکڑی گئی وہ کچھ عرصہ پہلے وہ ان کے اپنے بچے جن کو انہوں نے باندھا ہوا تھا گھر پہ ان کو وہ غزائی قلت کا شکار تھے اور یہ اور ان کی پارٹنر بھی تھی دوسری تو یہ اور جب یہ کہیں گئی تو اس کا بیٹا وہ رسیاں توڑ کے بچارہ کہیں پروسیوں کے گھر میں جا کے بھی ہوش ہوا انہوں نے پولیس کو بلایا انہوں نے دیکھا اس بچے کے زخم تھے رسیوں کے بندے ہوئے تھے اس کو غزائی قلت کا شکار تھا وہ بچہ تشدد کے نشانات تھے اس کے جسم پہ ان کے بچے کو ان کے باقی بچوں کو چار بچے ہیں غالباً ان کو بھی اسی طریقے سے برامت کیا گیا اور ان کے بھی رسیوں کے نشان اور زخم کے نشان تھے تشدد کے نشان تھے اور غزائی کی لکیا ان کی گرفتاری کے بعد ان کی بڑی بیٹی غالباً پتنی دس سال کی ہیں انہوں نے ٹوئیٹ کیا ہے کہ آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ آج قانون نے اپنا راستہ لیا ہے میں حیران ہوں اس میں بھی ایک سبق ہے کہ خود وہ سبق دے رہی تھی بچوں کے مارنا نہیں ہے ان پر تشدد نہیں کرنا ان کی خوراک کا خیال رکھنا ہے ان کو پیار کرنا خود کیا نکل رہی مجھے یاد آگی ہمارے بھی کپتان صاحب وہ کب سے کرپشن کے خلاف تقریریں کر رہے تھے اور پھر کرپشن میں خود ہی پھڑے گئے امید آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ کا بہت شکریہ